نیادی طور پہ یہ ہے کہ کس طرح کشمیری پندتوں پہ ظلم ہوا انیس سو نوے میں اور کس طرح لاکھوں کشمیری پندتوں کو بیلی کو چھوڑنا پڑا اور پھر ساتھ میں جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ کشمیریوں کا کشمیری پندتوں کا جینوسائیڈ ہوا نسل کشی ہوئی قتل عام ہوا اس وجہ سے ان کے اتنی سخت دہشت گردی ان کے خلاف ہوئی کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا اس کے علاوہ کہ وہ مقبوضہ جمعو اور کشمیر کو چھوڑ کے آ جائیں دوستو آپ نے عبدالواسط مکار انسان کو سنا حالانکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا خون بہت کھولے گا اور ساعدہ آپ اس کو بہت گالیاں دیں گے اور میں بھی گالیاں دینے کا اکچھک ہوں لیکن یوٹیوب کی پالسی کے تحت اس کو گالیاں کھل کر دے نہیں سکتا ہوں قسمیر فائلز کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے اور یہ جو قسمیری ہندو پندت جن کا جینوسائیڈ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ آنگے سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنے بڑے والے یہ حرام خور ہیں اور کتنی ان کی گندی سوچ ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ ڈیٹیل میں بات پلیش شیل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کریں تو دو تین باتیں کہہ جا سکتی ہیں اس فلم کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اس فلم کی جو کہانی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ کس طرح کشمیری پندتوں پر ظلم ہوا انیس سو نوے میں اور کس طرح لاکھوں کشمیری پندتوں کو بیلی کو چھوڑنا پڑا اور پھر ساتھ میں جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ کشمیری پندتوں کا جینوسائیڈ ہوا نسل کشی ہوئی قتل عام ہوا اس وجہ سے ان کے اتنی سخت دہشتگردی ان کے خلاف ہوئی کیونکہ پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا اس کے علاوہ کہ وہ مقبوضہ جمعور کشمیر کو چھوڑ کے آ جائیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کی تحریک جدوجہد ہے جدوجہد ہے خودرادیت اس کو پیش کیا گیا دہشتگردی کے کانٹیکس میں اور پاکستان آبیسلی کے پاکستان کی سپورٹ سے مقبوضہ جمعور کشمیر میں کوٹ ان کوٹ دہشتگردی ہو رہی ہے تو یہ دو بنیادی نکات ہیں جس پہ یہ ساری فلم بنی ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کل پرسوں پرائم منسٹر موڈی نے ایک اپنی تخریر میں کہا کہ جی بڑی اچھی یہ کعوش ہے اور جو کانگرس پارٹی ہے وہ اس فلم کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ کچھ کانگرس پارٹی کے لیڈروں نے کہا ہے کہ اس فلم میں فیکٹس کو جو ہے توڑ مرور کے پیش کیا گیا ہے حقائق کو صحیح نہیں دکھایا گیا اور حقائق کو اس طرح دکھایا گیا ہے جس سے بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے اس کو تقویت ملتی ہے تو پرائم منسٹر نے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جی یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی بات ہے اور ان کی خواہ صرف یہ ہے بڑی دیکھئے نا سچ کو بھی کس طرح مرور کے پیش کیا جاتا ہے انیس سو نوے میں راج تک تقریباً چار سو کشمیری پنڈت ہلاک ہوئے ہیں ابھی تک دوستو اور اس کو جینو سائٹ کا نام دے دیا گیا ہے دوسری طرف انیس سو نوے سے لے کر آج تک بھارت کے سات آٹھ لاکھ فوجیوں نے تقریباً ایک لاکھ کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور جس طرح انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آگرنائزیشنز نے چاہے وہ ہیومن رائٹس واش ہو یا انٹرنیشنل انوستری ہو جس طرح میس گریوز وہاں پہ نکالی ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا تو یہ تو یہ سچ ہے اگر تو یہ جینو سائٹ ہو رہا ہے کشمیری پنڈتوں کا پشلے کئی سالوں سے کشمیری رہنماں جو ہمارے ہیں وہ تیہار جیل میں نظر بند ہیں چاہے وہ ڈاکٹر قاسم فکتوہوں پشلے اٹھائیس سال سے وہ نظر بند ہیں پھر ان کی بیگم جو ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ وہ بند ہیں شبیر شاہ ہیں یاسین ملک ہیں بلال لون ہیں کن کن کے نام ہم لیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میروائی صاحب کو کتنے عرض سے نظر بند کر رکھا ہے اور پھر جو وہاں پہ جامعہ مسجد ہے اس پہ نماز ہی جمعہ کی نیپنڈے دی جاری پچھلے کئی سالوں سے اب کچھ شاید پچھلے ہفتے دی ہے اس کی اجازت اور اس کے بعد سید علی شاہ گلانی جس طرح معاملہ ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں ان کے گھر والوں کو ان کا جنازہ تک کٹنڈ نہیں کرنے دیا گیا اور پھر کشمیری لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھیں وہ ان تک نہیں ہوا گیا کرنے دیا گیا پڑھنے دیا گیا تو یہ کیا کشمیر فائلز ٹھیک ہے بڑی زبردست فلم بنی ہوگی لیکن یہ کہنا کہ کشمیری پندیتوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ تو بڑی زیادی ہے اور پھر میں خود بھی جانتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے میری چونکہ تمام کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں رہی ہیں اور خاص طور پر جب بھی میں گلانی صاحب سے اس مسئلے میں بات کرتا تھا وہ تو کہتے تھے کہ بھئی موسٹ ویلکم ان کے کئی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں تمام کشمیری رہنماؤں کی حریت کے رہنماؤں کی کہ آپ آئیے ہم تو ویلکم کرتے ہیں کشمیری پندیت تو کشمیر کے کلچر اور سیولائزیشن کا حصہ ہیں لیکن آپ آئیے اور ہمارے ساتھ ہی رہیے ہم آپ کو آپ کے زندگی کی زمانت بھی دیتے ہیں لیکن چونکہ ایک دھونگ رچایا گیا ہے کشمیری پندیتوں کا تو یہ اب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب تھوڑا سا اسرائیل سے بھی بھارت میں بہت کوئی سیکھا ہے دو ہزار پندرہ سے یہ اعلان ہوا ہے کہ تقریباً چھ ہزار یونٹس بنائیں جائیں گے جو کشمیری پندیت واپس جائیں گے کشمیر ویلی پہ گو کہ اب تک تو چھ ہزار مدد سیٹلمنٹس نئی کر رہے ہیں گلانی صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ نئی سیٹلمنٹس کیوں کر رہے ہیں آپ معاشرے میں ڈیویجنز کیوں پھیلا رہے ہیں آپ واپس آئیے ہم آپ کو زمانت دیتے ہیں آپ کی حفاظت کی تو لیکن کشمیری پندیت اب اپنی نئی سیٹلمنٹس وہاں بنا رہے ہیں جس طرح ویس بینگ میں اسرائیلی اپنی جوی سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں اس طرح وہی بلکل ریپلیکیٹ اور ایمولیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ تو کشمیری ابھی تک تو خیر چھ ہزار یونٹ نہیں بنے شاید ہزار گیارہ سو یونٹ ابھی تک بنے ہیں لیکن ارادے وہی ہیں کہ کشمیری اور نون کشمیری پندیتوں کی بھی گار میں جو انڈینز ہیں ان کو لائے جائے یہاں پہ کشمیر میں خاص طور پہ کشمیر ویلی میں اور پھر ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ لائی جائیں تو یہ سارا ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے اور اس فلم کو کشمیر فائلز کو ریلیس کرنے سے پہلے تقریباً امریکہ میں اس کے تقریباً کچھ پچاس ساٹھ شوز اس کو دکھائی گئے پریمیل اس کے ہوئے اور یہاں یہ پروپیگنڈا اس کا بڑا کلیر ہے کہ اس طرح کشمیری جدوجہد کو مسلمانوں کو وہاں پہ ان کو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور یہی اس فلم کا بنیادی مقصد ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے کبھی سوچا نہیں کشمیر پہ ایک زمانے میں پی ٹی وی نے ایک ڈراما بنایا تھا انگار وادی وہ بڑا زبردست تھا بلکہ میرے دوست ہی تھے خالد رعوف ہمارے ساتھ انہوں نے سرکاری نوکری جوائنگ گی تھی کسٹنز میں تھے پھر وہ بعد میں چھوڑ کے چلے گئے لیکن پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا دو تین کشمیر پاکستان ہے فلم بنی بلکل کہنا تو نہیں چاہیے بلکل نہ کوئی سکرپٹ ہے نہ کوئی ڈائریکشن ہے اور نہ اس کا کوئی میسج ہے تو ہمیں بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے کہ اس طرح ہم بھارت کے مضبوم پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کشمیر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا عبدالواسط بات کر رہا تھا کسمیر جو دک کسمیر فائلز فلم آئی ہے اس کے بارے میں اور کسمیر میں جو جینو سائیڈ ہوا تھا اس کو لے کر آپ نے اس کی رائے سنی آپ سمجھ سکتے ہو ایسی سوچ رکھنے والے عبدالواسط پاکستان کا ہے اس سے زیادہ بھارت میں موجود ہے ایسے لوگ اور اگر ایسی سوچ رکھنے والے موجود بھارت میں ہوتے نہ تو اس طریقے کی فلم تیس سال بعد لوگوں کو ریالائز نہ کراتی کہ کسمیر میں وہاں پر کیا ہوا تھا ہندووں کے ساتھ کسمیری پندیتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اب ان کے حساب سے چار سو لوگ کا کیول مطلب وہاں پر جو اتنے سارے لوگ مطلب وہاں سے بستاپت ہوئے ان کو وہاں مطلب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا آپ کو پتا ہوگا کسمیری جو سالناردی ہیں بھارت کے بڑے بڑے سہر میں ڈیلی ہو ممبئی ہو پونے ہو بہت سارے سہر میں آپ کو ملنگے کسمیر سالناردی اور ایون جیسے سوریش رہنا ہے آپ سمجھ سکتے ہو یو پی میں آ کر ان کی فیملی آئی پھر وہ کیسے انڈین کرکیٹ ٹیم میں پہنچے بہت سارے کسمیری آپ کو پتا ہوگا آپ جانتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ تو بہت بڑے مقام تک پہنچیں لیکن ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن کسمیر سے ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پولیٹکس میں بھی مطلب کئی لوگ سانسد اگر آپ جا کر چیک کریں گوگل پہ تو دوستو کسمیر فائلز فیلم کے بارے میں definitely ایک بھارت میں بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کس طریقے سے مطلب اس فیلم کو دیکھنے کے بات عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے پاکستان کا عبدالباسط گھٹیا انسان اس طریقے کی بات کرے گا اس سے آپ امید بھی یہی کر سکتے ہو ان کے حساب سے تو وہاں سے اگر پانچ لاکھ لوگ بستاپت ہوتے ہیں تو اس میں کیبال چار سو لوگ مارے گئے مطلب اتنا سانتی پور انہوں نے بستاپن کیا ہوگا انہیں بس ایک تھمکی دی گئی ہوگی کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اور وہ نکل گئے ہوگے ایسا کچھ سین ہوا ہوگا ان کے حساب سے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے اب سچائی سامنے آ رہی ہے حالانکہ سچائی تو جن جو لوگ کسمیری پندیتوں سے یا جو کسمیری سرنارتیوں سے جوڑے رہے ہوگے ان کو بہت پہلے سے پتا ہوگی لیکن بھارت کی گورنمنٹ آپ کو بھی پتا ہے پہلے کی گورنمنٹ نے کیا کیا کام کی ہے کہ آپ کسمیریوں کو بتا کر بتا بتا کر وہ تھک گئے لیکن یہ فلم جب آئی تب لوگوں کو ریلائز ہو رہا ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے اس ٹائم پر اگر کوئی ایسی گورنمنٹ ہوتی جو وہیں پر اچھا خاصا ایکشن لیتی کچھ ایسا جس سے جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاب کوئی اچھے قدم اٹھتے تو سائد آج ایسی سچویشن نہ ہوتی اور وہاں پر بھی جو کسمیری ویلی ہے جہاں سے مطلب ہندووں کو بلکل مطلب وہاں پر ایک دو گھر کے ہندو رہ گئے اس طریقے کی سچویشن ہے وہاں پر نام ماتر کی ہندو رہ گئے گنتی کے ہندو رہ گئے ایسی سچویشن آئی ہے تو آپ سمجھ سکتے آپ زیادہ کچھ ہے نہیں بولنے کے بارے میں اس میں جو پیوکے کا حصہ تھا اس پر بھی اچھے خاصے ہندووں کا نمبر تھا اس پر بھی ایک مووی بننی چاہیے آپ کو پتا ہوگا اس پر آپ اگر کچھ اتحاس کاروں کے اور اس ٹائم کی نیوز پڑھے تو اس ٹائم تو وہاں پہ جو ہندووں اور سکھوں اور جو بھی مطلب الف سنکھیک تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طریقے کی سچویشن